اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ساتھ خیریت کی ہوں گے عمران ریاض خان صاحب کو ابڈکٹ ہوئے ہوئے کچھ پندرہ سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کیا آپ میں سے کسی نے یہ سوچا ہے کہ ان کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی ان کے باپ کے اوپر ان کے بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی سوچا تو ضرور ہوگا کیونکہ ہم سب ہی ان کی غیر موجودگی سے ایفیکٹڈ ہیں ہم سب کو ان کی کمی تو محسوس ہو ہی رہی ہے پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ آخر عمران ریاض خان صاحب ہیں کہاں پہ ہم عمران ریاض خان صاحب کی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں ہم عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لیکن ہوتے بھی تو کتنی دیر کے لیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی میں لگ جاتے ہیں ہم اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں زندگی کے مسائل ہی اتنے ہیں انسان کرے تو کیا کرے کسی کے بارے میں سوچے تو کتنا سوچے لیکن یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ذرا کونسنٹریٹ کر کے سوچیں کہ اگر عمران ریاض خان آپ کے گھر کا بندہ ہوتا اگر عمران ریاض خان آپ کا بھائی ہوتا اگر وہ آپ کے گھر کا فرد ہوتا اور وہ گھر پہ نہ ہوتا اگر وہ پندرہ دن سے گھر نہ آیا ہوتا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے تو پھر آپ پہ کیا گزر رہی ہوتی اگر عدالتیں مجبور ہوتی لاچار ہوتی اور کسی کو کچھ نہ پتہ ہوتا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہوتا کیا آپ کو راتوں کو نید آتی کیا آپ کو بھوک لگتی آپ لوگوں سے گزارش ہے وہ شخص جو ہم سب کے لیے پریشان رہتا تھا وہ شخص جو ہم سب کے لیے بولتا تھا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی فکر نہیں کی وہ شخص جس نے اپنی فیملی کی فکر نہیں کی عمران ریاض خان کے لیے دعا کریں ان کی فیملی کے لیے دعا کریں ان کے گھر واپسی کے لیے دعا کریں اگر آپ ان کے پوائنٹ اف یو سے گری نہیں بھی کرتے تو بھی ان کے لیے دعا کریں آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کا ہاتھ بھی عمران ریاض خان اور سمی ابراہیم جیسے لوگوں کے لیے دعا کے حق میں نہیں اٹھے گا آپ لوگ انسان کے لانے کے لائک بھی نہیں ہوں گے میرے ذہن میں یہ آتا ہے ہمیں تو وہ چاہیے ہی نہیں تو پھر اٹھایا کیوں اور اگر اٹھا لیا جس نے اٹھایا اس کے خلاف تو کیس بنتا ہے نا تو اس کو لے کر ہو یار سزا دو کیوں نہیں سزا دے رہے ہو کیوں نہیں کیس ہو رہا اس کے اوپر نہیں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر آپ کو عمران ریاض خان نہیں چاہیے ایسٹیبلش ہو گیا آپ نے کہہ دیا پورٹ میں کہہ دیا اور اگر آپ اس بات سے مکرے تو توہین ہے دالت ہو جائے گی رائی تو پھر پولیس کی گاڑیاں کیوں گئی تھی اس کے گھر پہ تو اس پہ آئی جی صاحب کہتے ہیں جی وہ ہماری گاڑیاں نہیں تھی وہ ہمارے لوگ نہیں تھے پہلے انہوں نے یہ کہا پھر عمران ریاض خان صاحب کی فیملی نے جا کے ویڈیو فوٹیج دکھا دی جن میں گاڑیاں پولیس والوں کی تھی بردی پہنے وے سارے لوگ آئے تھے تو پھر جناب آئی جی صاحب جو ہیں پھر مکر گئے اپنی بات کے اوپر پھر جناب انہوں نے جو ہے وہ ٹرن مار لیا اور انہوں نے کہا جی جی نہیں نہیں وہ سب ہمارے لوگ ہیں کیونکہ مکر تو سکتے نہیں ایویڈنس سامنے پھر بڑے مزے کی بات ہوتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو جیل لے کے جائے جاتے ہیں جیل کے اندر کی فوٹیج جو ہے وہ کمپلیٹلی غائب ہوتی ہے اس ٹائم پہ کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کر رہا ہوتا شاید یہ والا سوال تو برقاعدہ پوچھا گیا لیکن جج صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا کہ لے کر آؤ کہاں ہے فوٹیج کیوں نہیں ہے فوٹیج کیا جیل کے اندر تم لوگ کے کیمرے کام نہیں کرتے کتنے غریب ہو تم لوگ جب تم لوگ کی بات آتی ہے سارے کے سارے کیمرے کام کرنے لگتے ہیں پورے شہر کے کیمرے کام کرنے لگتے ہیں لیکن جب یہ بندہ غائب ہوا ہے بھائی ایک جرنلز غائب ہوئے چلو تم لوگ اسے یوٹیوبر کہتے ہو چلو ایک معمولی یوٹیوبر بھی غائب ہوا ایک انسان غائب ہوا یار پھر بھی فوٹیج کدھر ہے کدھر ہے بھائی فوٹیج کہاں امران ریاض خان کیوں نہیں دکھرا میں کسی بھی کیمرے میں پورے شہر میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا کسی کو نہیں دکھے وہ ڈالے کہیں پہ بھی آتے ہوئے کہیں پہ بھی جاتے ہوئے لیکن ہاں امران ریاض خان صاحب کے دوست جو ہیں انہوں نے اپنے کیمرے سے اپنے دوستوں اس لوگ کے کیمرے سے فوٹیجز بنا لی تھی جو کہ وہ دکھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کو ان کو شرمندہ کراتے رہتے ہیں اور پھر بار بار ہر بار ہر چینل پہ ہر جگہ بولتے بھی رہتے ہیں ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم کسی قسم کی بھی بات آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہم آپ پہ کوئی چارجز فریم نہیں کرنا چاہتے ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا اور ابھی تک ان کو اللیگلی حفظ بیجا میں رکھا جا رہا ہے اور یہ کون رکھ رہا ہے یہ بات سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں پھر بھی ان کے وکیل کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کاروائی نہیں کریں گے بس ہمارا بندہ ہمیں واپس کر دو ایک اور بڑے مزے کی بات ہے آپ کو وہ مور یاد ہے کور کمانڈر ہاؤس والا اس کا ذکر میں نے اپنے پہلے والے ویلاغ میں بھی کیا تھا وہ مور مل گیا ہے جی ہاں وہ مور مل گیا ہے وہ مور چھٹانے والا بندہ جو تھا وہ بھی ان لوگوں کو مل گیا تھا بلکہ اب تو اس کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ بندہ مرا ہوا ملا سب کو پتا ہے کیونکہ اس نے آکے ویڈیو کے اندر بورا تھا کہ ہاں میں یہ مور چھٹا رہا ہوں اس ایڈمٹ کیا تھا تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی اسے قانونی طور پر سزا ملنی چاہیے تھی اس کی ڈیڈ باڈی سوشل میڈیا کے اوپر بقادر ڈسپلی کی گئی وہ مور مل گیا وہ مور جو کہ ایک جانور ہے بے شک وہ کور کمانڈر ہاؤس سے چرایا گیا تھا وہ مل گیا لیکن عمران ریاض خان سمی ابراہیم جو کہ انسان ہیں وہ لاپتہ ہیں اس کے بارے میں تمام ایجنسیز آئی جی پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ کہا ہے ہم لاچار ہیں ہم بے بس ہیں ہم اسے نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں لیکن ہاں ہم مور ضرور ڈھونڈ کے لیے آئے ہیں اور مور جس نے چرایا تھا ہم اسے بھی ڈھونڈ کے لیے آئے ہیں تو ہاں ہم عظیم ہیں ہم گریٹ ہیں ہم امیزنگ ہیں واؤ یعنی آپ کے نزدیک ایک مور انسانوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سلوٹ ہے آپ کو بھائی جو لوگ مور ڈھونڈ سکتے ہیں سرکارِ عالم آپ لوگ تو بہت عظیم ہیں آپ لوگ کے لیے عمران ریاض خان صاحب کو سمیر راہیم صاحب کو انسانوں کو ڈھونڈنا کونسی بڑی بات ہے ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے جائیں جا کے ڈھونڈ کے لیے کے آئے اوکے with that guys I'm gonna go now take care اللہ حافظ and فی امان اللہ